دولر کی قیمت میں اضافے سے عوام کنگال ہو رہے ہیں تاریخ بوا ہے دولر کی قیمت میں اضافے سے ملک میں ہمیشہ مہنگائی ہوئی حکومت کو عوام کی حالت ازار کا حساس نہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دولر کی قیمت میں مسلسل اضافہ قومی میشت کے لیے تباہ حکون اور قومی سلامتی کے لیے خطرناک ہے پارلیمنٹ کو بتایا جائے آئی ایم ایف سے معاہدہ ختم نہیں ہوا تو پھر کیا تیہ پایا بھارت سے فتح کی خوشی اسی ریدہ کلا شیخ رشید نے بھارت سے یادگار فتح پر کہا کہ میرے اتیار میں ہوتا تو آج کی چھٹی کا اعلان کرتا وفاق کی تاروں حکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بھارت کو دس وکٹو سے شکست پر تاریخی جشن بنایا گیا خزشتہ روز بھارت کے ساتھ میچ آف کرکٹ میچ نہیں کرکٹ پلس تھا بھارت کو دس وکٹو سے شکست کو بہت بڑی فتح قرار دیتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میرا فائنل کل ہی ہو گیا میرا ورڈ کپ کل ہی تھا جو پاکستان نے جیت لیا میرے اتیار میں ہوتا تو آج آپ تعدیل کا اعلان کر دیتا سپریم کورٹ کی طلب کرنے پر وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ عدالت میں پیش ہو گئے شیف جسٹریز پاکستان کے سربراہی میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں نالو بردز آوزا سے متعلق کیس کی سامات ہوئی جس میں عدالت نے وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ کو طلب کیا سامات کے دوران ایڈوکیٹ جنرل سیند کے دلائل پر عدالت نے کہا کہ وزیر علیہ السیند کو بلا لیں آپ اضاحت نہیں کر سکتے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں لوگوں کو نئے گھر میں شفٹ کر دیں اس پر عدالت نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں ہم وزیر علیہ السیند کو بلا رہے ہیں آگے بڑے خبر شامل کریں گے مہنگائی کے خلاف کپوٹیشن جماعتوں کی جانب سے آج بھی ملک مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا مختلف شہروں میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے دھرنے دیئے گئے اور ریلیاں بھی نکالی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مہنگائی اور بے روزواری کے خلاف ملک مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا دیرات بیوراز رمالی میں پی ٹی ایم کے مظاہرے کے باعث سندھ بلوچستان قومی شہرہ پر ٹرافک موت دل رہی مظاہرین نے شکوا گیا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے روزمرہ کے سامان کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہے نواب شہر میں بھی پی ٹی ایم کے تحت احتجاج مظاہرہ ہوا جس میں اپوزیشن جماعتوں کے کارتنوں اور عوام کے بڑی تعداد شریک ہوئی ملتاپ میں بھی احتجاج مظاہرہ کیا گیا جس میں مظاہرین نے مہنگائی کام کرنے کا مطالبہ کیا روبکرائکہ کراچے کا جہاں پر سپریم کور نے ایک ہفتے میں نسلہ تاور کو گرانے کا حکم دے دیا سپریم کور کراچے ریجزٹری میں چف جتے پاکستان کی سربراہی میں نسلہ تاور سے متعلق کیس کی اس سامانت ہوئی جس میں عدالت میں ایک ہفتے میں نسلہ تاور کو گرانے کا حکم دیا عدالت نے کہا کہ ایک ہفتے بھی نسلہ تاور کو کنٹرولڈ امیونیشن بلاس سے گرائیں اور بلاس سے قریب کی امارتیں یا انسان کو کوئی نقصان نہ ہونا چاہیے عدالت حکم دیا کہ نسلہ ٹاور کا مالک متاثرین کو رقم واپس کرے اور کمیشنر گراچی نسلہ ٹاور کے مالک سے رقم متاثرین کو واپس دے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تیرک انصاف کے رکون اسمبلی نے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے انوپی مند تک پیش کر دی وردان سے پیچھ آئی کے ایم پی ایٹ تفیل انجم نے مہنگائی پر نرالی مند تک پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی اللہ کے طرف سے آتی ہے تفیل انجم نے مزیدہا کہ ہر صبح اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو نرخ مقرر کرتا ہے مہنگائی سے مطلق اپنا بیان کی ویچھی وائرل ہونے پر تفیل انجم نے کہا کہ وہ اب بھی مہنگائی اللہ کی طرف سے ہے کہ واق پر قائم ہے فرشتہ کی جانب سے ریٹ مقرر کرنے کے بعد ٹھیک نہیں یہ بات واپس لیتا بات کریں گے ملک میں کرونا صورتحال کی پاکستان میں کرونا سے مزید نو افراد جان کی بات دہا گئے اور چھے سو اٹھانویں نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے دادش شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق فرشتہ 24 دھنٹ کے دران ملک پر میں کرونا کے 42,050 میں ٹیسٹ کے گئے جن میں سے 698 افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ وارث سے نو ہلاکتے ہوئے پسیر آسم عمران خان کے ورلڈ کام ٹیچونٹی میں بھارت کو شکست دینے پر پاکستانی ٹیم کو مبارک پاک پیش کر دی پسیر آسم عمران خان کے جانب سے ٹوٹر پہ ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں وہ کابینہ کے دیگر اراکین کے حملہ سعودی عرب میں پاک بھارت کرکٹ میٹس دیکھ رہے ہیں پسیر آسم عمران خان نے پاکستان ٹیم کو اور خاص طور پر کپتان باگور آسم کو مبارک بات دی اور بہترین قائدانہ کردار ادا کرنے پر کپتان کی تاریخ بھی کی پاکستان کا مغربی صوبے ہرات میں طالبان اور مسلح افراد میں تسادم کے نتیجے میں سترہ افراد ہلاک ہو گئے خیر ملکی میڈیا کا مطابق ہرات کے اسپتال میں سترہ افراد کی لاشے لائے گئی جس سے سات بچے، تین خواتین اور سات مرد شامل ہیں تمام افراد کی جس پر گولیوں کے نشانات موجود تھے افغان حکام کے مطابق طالبان نے ہرات میں اوہ کی وارداتوں میں ملوث مقامی چنان پرش آفراد کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا جس میں سے تین افراد ہلاک ہوئے ملک میں سونے کی فیتولہ قیمت میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی فیتولہ قیمت 600 روپے بڑی سنس سرافہ بزار جیولرز اسوسیشن کے مطابق فیتولہ سونہ 600 روپے مہنگا ہو کر 1,27,800 روپے کا ہو گیا دس کرام سونے کی قیمت 515 روپے بڑھ کر 1,95,066 روپے ہو گئی آدمی سرافہ بزار میں سونے کی قیمت 9 ڈولر اضافہ سے 1,802 ڈولر فی اونز ہے پاکستان سٹوک ایکچینج کے اوقات کار میں تبدیلی کر دی گئی پاکستان سٹوک ایکچینج کے علامی کے مطابق پیر سے جمعے رات کی صبح 69 سے 4 بجے تک کاروبار ہوگا علامی کے مطابق پیر سے جمعے رات صبح 9.30 سے 4 بجے تک کاروبار ہوگا جبکہ جمعے کو مارکٹ کا پہلا سیشن صبح 9.15 سے 12 بجے تک ہوگا علامی میں کہا گیا ہے کہ جمعے کو دوسرا سیشن 2.30 سے 5 بجے تک ہوگا آگے بڑے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ اسی رداخلہ شیخ رشید نے کہا کہ کل ادم تحریک الابیت پاکستان کے 350 کارتنوں کو رہا کر دیا گیا ہے وفاقی اسی رداخلہ شیخ رشید نے کل ادم تنظیم سے مسافرات کی کامیابی کا اعلان کیا اور کہا کہ منگل یا پتہ کل ادم تنظیم کے خلاف کیس واپس لیں گے کل ادم تنظیم کے مساہرین نے حکومت سے مسافرات کے بعد مرید کے میں پڑاؤ ڈال دیا پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ قوم اور ملک کو اس حکومت سے نجان دلانا وقت کی ضرورت ہے اگر ایک بیان میں مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے خلاف پیچی ایم کے مظاہرین میں عوام بھرپور شرکت کر رہے ہیں موجودہ حکومت نہ جائز نہ اہل اور ظالمانہ ہے جو قوم پر مسلط ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ قوم اور ملک کو اس حکومت سے نجان دلانا قوم سے ہمدردی اور وقت کی ضرورت ہے پاکستان مسلم لگنود کی نابسط مریم نواز نے وسیر عاظم عمران خان کا سات سال پرانا بیان ری ٹویٹ کر دیا مریم نواز نے وسیر عاظم عمران خان کا سات سال پرانا بیان ری ٹویٹ کیا جس میں عمران خان نے اس وقت کے وسیر عاظم نواز شریف کو تنقید کا انشانہ بنایا تھا بیان میں وسیر عاظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہاں تباہی مچھی ہے اور پاکستان چیم کا چیچونٹ ورلڈ کپ میں اگلا حدب دورائے پاکستان ادھورہ چھوڑ کر جانے والی نیوزیلینڈ کی ٹیم سے ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان میچ 26 اکتوبر بروز منگل شام 7 بجے شارج ہاں بھی کھیلا جائے گا خیال رہے کہ 17 سپمبر 2021 کو یوزیلینڈ کرکیٹیم نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر پاکستان کا دورہ منصوب کر دیا تھا جس کے بعد دونوں چیموں کے درمیان سیریز ملتو بھی کر دی گئی تھی نیوز ٹوڈیوز سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سجاوال نیوز کیونکہ ہم لاتے ہر خبر آپ کے لیے